آزربائیجان کے ٹور ولوگ میں آج ہمارا وزٹ ہوگا مڈ والکینوس کا اگر یہ آپ کی پہلی ویڈیو ہے دیکھ رہے ہیں تو باقی ویڈیوز بھی پلیلسٹ میں جا کے دیکھ لیں وہ بھی بہت خوبصورت ہیں اور اگر یہ مسلسل آپ دیکھ رہے ہیں تو یہاں پہ ایک چھوٹا سا انٹرودکشن چلے گا اس کو آپ سکپ کر سکتے ہیں اور باقی ویڈیو کو انجوائے کر سکتے ہیں جی ناظرین ویلکم بیک یہ ہے آپ کا اپنا چینل میں ہوں رہیم یوسف زائی اس دفعہ جو میں آپ لوگوں کے لئے یہ ولوگنگ سیریز لیا ہوں وہ ہے آزربائیجان جو ایک ایشن کنٹری لیکن اس کو یورو ایشن کنٹری بولتے ہیں موسٹ ریسنلی فارمیولا ون ریسنگ سیریز یہاں پہ ایک ریسنگ کار ریسنگ سیریز ہوئی ہے ٹونٹی ٹونٹی ٹو میں وہاں کے مڈ والکینوس سے لے کے میں آپ لوگوں کو لے کے جاؤں گا وہاں کے جو فائر ماؤنٹینز ہیں جہاں سے آگ نکل رہی ہے اس کے علاوہ وہاں کے جو فائر ٹیمپلز ہیں جہاں پہ آگ کی پوجہ ہوتی ہے وہ آپ کو دکھاؤں گا اور وہاں کے مساجد وہاں کے موسکس وہاں پہ آپ کو دکھاؤں گا وہاں کے سٹریٹ لائف آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کروں گا وہاں کے جو اول سٹیز ہیں وہاں کے جو مونومنٹس ہیں وہاں کے جو پارکس ہیں آپ لوگ کے ساتھ شیئر کروں گا اپنا پرسنل لائف ایکسپیرنس آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کرنا چاہوں گا تو یہ جو ولوگنگ سیریز ہے یہ آپ اینڈ تک دیکھیں اس میں دیکھیں کہ کونسی چیز آپ کو انٹرٹین کر رہی ہے کونسی چیز آپ کو بور کر رہی ہے تو وہ لازم کمنٹ سیکشن میں ہمیں لازم اور بتائیے گا کہ ہم آپ اس میں امپورومنٹ لاسکیں فی الحال یہ سیریز آپ پلیلیس میں جا کے یہ پوری کی پوری دیکھیں آپ لوگ کو بہت ہی زیادہ اچھ لے گی تینکیو یہ جو سامنے آپ کو نظر آ رہا ہے یہ شپ یارڈ ہے آزربائی جان کا اچھا جیس تو مڈ والکینوں کی طرف ہم روا دوا ہیں یہاں پہ یہ ایک منی مارکٹ ہے اور اس کے سامنے کے ٹیکسیاں وغیرہ بھی کڑی ہیں یہ ہمارے ہماری بات سے سامنے سپینسر مرسڈیز جس طرح میں نے آپ سے کہا تھا کہ مرسڈیز یہاں پہ بہت زیادہ چلتی ہے تو یہ ہم تقریباً سفر کر کے آئے ہیں تقریباً 45 منٹس فرام باکو باکو سیٹی سے باہر آئے ہیں اراؤنڈ 45 منٹس کی ڈرائیو 40 منٹس تقریباً ہو گئے ہیں ابھی آگے 10-15 منٹ اور بھی ہیں تو اس لیکھ لائک اراؤنڈ 50 منٹس to 1 آور ڈرائیو اگر آپ آئیں گے باکو سے مد والکینوں کو تو اتنے ٹائم میں پہنچیں گے اور وہاں گایڈ ہاں گایڈ ہاں گایڈ ہاں گاہ آہاں گاہ بہت آچھا لگ رہا ہے ہمیں ہاں جنیت بھائی ہمیں بلا رہے ہیں پتہ نہیں شاید کچھ ان کو پسند آئے کانے بینے کے لیے جو مینی مارکٹ ہوتے ہیں ایک جیسے ہی ہوتے ہیں سارا مینی مارکٹ پرائس اچھی ہے اس کی ایک لیٹر پلس پوائنٹ ٹو فائف لیٹر پوائنٹ فائف لیٹر ایک منات کی ہمیں دیئے انہوں نے سو لائک اس ریلی نائس باگی جگوں پہ یہ بہت مہنگا یہ پانی پڑتا ہے ہم نے پانی اٹھایا اپنے ساتھ سینڈوچ ہم نے پہلے سے اٹھا رکھا ہے ہم مڈ والکینو میں جائیں گے تو ہم آپ سے ویڈیو شیئر کریں گے جتنا بھی میں نے انفرسٹرکچر دیکھا موسٹی پورانا یہ اتنا مطلب جدید انفرسٹرکچر نہیں ہے ریلویٹ ٹرین یہ جو آپ سامنے دیکھ رہے ہیں یہ بھی مالگاڑی ٹائپ ہے راستہ خوبصورت ہے کہیں پہ چڑھائی بھی ہے مڈ والکینو کی طرف اگر آپ جاتے ہیں بہت خوبصورت موسم بھی بڑا پیارہ اچھا جون جولائی میں اتنا خوبصورت موسم انفرسٹرکچر آپ دیکھ سکتے ہیں بیجلی کا نظام ہم اس ایریا میں پہنچ گئے ہیں جسے مڈ والکینو کہتے ہیں یہ جو انفرسٹرکچر ہے بیجلی کا یہ نیا لگا ہے یہاں پہ جتنے بھی پولز ہیں سارے زنگالود ہیں اور بہت زیادہ مطلب پرانا انفرسٹرکچر ہے لیکن یہاں سے آگے یہ یہاں دوسری طرف سے یہاں تک آ رہا ہے اور یہ ایک سب سٹیشن ہے یہاں پہ اور یہ ہمارا قید ہے یہ ہماری گاڑی ہے کیا معلومہ کیا کیا ؟ بھی در ماتینی تقریب کھرام روحцы تو جب ان پلچھومہ کیا تو کچھتے میں در مواد سوٹ کرنے لذا فیلمات میں بینے میں ہے جنہاں تبدیلیل کرنے پھر جنہاں واپس کے بابلا سوٹ کردے فکرcipe انک سوٹ کریں یقینی سے ماتل کر رہاں آئٹی سوٹ کرنے اور موڈ میں نہیں شاؤتا Porque یہ شب نمیقا ہے جسانہاں میں سوٹ کردی جسا کرنے کے اسے اوائل یہاں سے بہت زیادہ نکلتا ہے کہتے ہیں تو اس وجہ سے یہ جو والکینو ہیں مڈ والکینوز وہ بھی اسی وجہ سے ایراب ہوتے ہیں لیکن وہ نارملی آہستہ آہستہ اُبلتے ہیں اور کہتے ہیں گرم نہیں ہے نارمل ہے دیکھتے ہیں بھی زمین کافی وسیع ہے بلکل میرا شعال میں یہ جگہ جتنی بھی ہے نا نا تو یہ پتریلی ہے نا یہ بلکل پیور مٹی ہے اور نا ہی یہ ریگستان ہے it's something like in between اور آخر کور ہم پہنچ گئے ہیں ایک مڈ والکینو پر دلدلی علاقہ ہے دلدلی کہتے ہیں اس میں نیچے نہ چلا ہو اس سے اس سے اوپر نہیں جانا یہ ہے مڈ والکینو بہت ہی زبردست خوبصورت نظرہ ہے لیکن جب آپ اس کے بہت قریب جائیں گے ہم نیچے بھی جانے کا خطرہ ہے یہ بڑا والا ہے اس میں سے بڑا والا ہے اس میں سے اور نارملی چھوٹے چھوٹے اور والکینو بھی ہیں اتنے رب ٹو ہو چکے ہیں کہ اللہ وہ بنایا ہوئے چھوٹی چھوٹی پہاڑیاں ٹائپ بنائی ہوئی ہیں ہم دیکھ سکتے ہیں پوری ٹیم ہے ہماری یہاں پہ یہاں پہ یہاں پہ اور وہ ہے یہاں پہ دوسرا والا ہے ہائی ہی 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 شکریہ ہے تو کچھ لوگ اس کو ساتھ میں بھی لیکن جاتے کہتے ہیں اس میں دوائی کی طور پر یوز کرتے ہیں اس میں ہے کچھ ایسے بھی یہاں پہ ایک خطرناک قسم کا انگری والکین ہے یہ والا والکین ہے جب بہت دیری یہ مڈ کو بہر پھینکتا ہے یہ مڈ یہ اچھی بات ہے کہ یہ گرم نہیں ہے ڈھنڈا ہے بہت 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 کوئل ہے یہ پورا ہے پورا ہے پورا ہے وہ سامنے ڈھنڈا چلتے ہیں دیکھتے ہیں ڈھنڈا چلتے ہیں ڈھنڈا چڑھنا پڑے گا ٹھنڈا چلتے ہیں ڈھنڈا چل всех ڈھنڈا چلتے ہیں ڈھنڈا چلتے ہیں اور میں اس کو دوڑ کے ایکسپلور کرتا ہوں کہ یہاں پہ ہے کیا ہے تو یہ ہی مڈ والکینوس ہیں لیکن وہ توڑا اونچے لائکے پہ تھے اور یہ نا یہ دیکھیں یہ یہ یہاں پہ بڑا والا نظر آ رہا ہے اس کو دیکھتے ہاں یہ والا دیکھیں یہ بلکل آئی لی ہے یہ دیکھیں اور یہ پورا علاقہ یہ والکینوس سے بھرا پڑا ہے مڈ والکینوس سے اور یہ کہہ رہے ہیں کہ there are around like more than 300 of active والکینوس ویسے تو there are like 700 but 300 and above are actually active ones چلیں تو ابھی ہمیں گاڑی والے نے بھی آواز دے دی ہے ہم دیکھتے ہیں واپس ہیستہ ہیستہ چلتے ہیں چیزیں سب ایک ہی ہیں ایک بہت ہی زبردست اور خوشگوار اور بریلینٹ ایکسپیرینس ہے اگر آپ کے پاس ٹائم ہے توڑا سا ایکسٹر پیسہ ہے نہیں تو بھی آرینج کر لیں اور یہ ایکسپلور کریں میرے شعال میں آزربائی جان اس لائک ورث ویسٹنگ پلیس آپ کا پیسہ اگر اس پہ صرف ہوگا سو ایٹ ناٹ پی لائک ویسٹڈ اور خاص کر یہ جو ایریا ہے مڈ والگینوں کے بارے میں میں نے دیکھا تھا ولاگز میں اور مختلف قسم کے اس پہ ویب سائٹس پہ لیکن آج پریکٹیکلی اس کو میں دیکھ رہا ہوں تو فیلنگ ریلی ریلی ہیپی امیزنگ دیکھیں مسلسل مسلسل یہ ارپٹ ہو رہے ہیں اور یہ ایسے چوٹی چوٹی پہاڑیاں ٹائپ بنا رہے ہیں اچھا ایک بات ایکسرسائز کر لینی چاہیے یہاں کا بریزٹ کرنے سے پہلے اور بہت زبردست اچھا ایک بات اور مجھے یاد آئیم سوچا کہ آپ لوگوں سے شیئر کروں اگر یہاں پہ اکیلے آنا ہے تو آپ کے پاس اگر فیملی ہے تو رنٹ پہ گر گاڑی لے سکتے ہیں تو بھی صحیح ہے لیکن اگر آپ گروپ میں آئیں گے تو it will be like more enjoyable آپ زیادہ انجوائے کریں گے لوگ ان کے ساتھ گوپیں گے پیریں گے اور ان کے ساتھ زیادہ محسوس کریں گے کہ آپ اب وزٹ کر رہے ہیں ٹور کر رہے ہیں اکیلے میں آئیں گے یہاں پہ نا نیو لائنز یہاں تک آئی ہوئی ہیں تو یہ نیو ایر فرسٹرکچر ہے الیکٹریکل جس کے لئے یہاں پہ نا ہے سب سٹیشن کچھ بنا رہے ہیں اوکے جی تو یہاں تک ہمارا یہ والا ولاگ ختم ہوتا ہے مڈ والکینو والا آپ کے ساتھ ملتے ہیں دوسرے کسی اچھے سے ویڈیو میں ہمارے ساتھ رہے گا تینکیو جی ناظرین امید ہے یہ جو ولوگ ہے مڈ والکینوز کی یہ بھی آپ کو پسند آئی ہوگی جگہ نیکس جو ہماری جرنی ہے اس میں ہے بی بی حیبت موسک ایک مسجد ہے بہت خوبصورت ہے اور بہت ہی عدگار ہے اسٹوریکل پلیس ہے اس کو ہم ایکسپلور کریں گے آپ سے شیئر کریں گے اور اس کے بعد ایک آرکیالوجیکل سائٹ ہے انشنٹ لوگ کیسے آزربائی جان میں آباد ہوئے تھے اس کے لحاظ سے ایک آرکیالوجیکل سائٹ ہے جس کو گبستان نیشنل پارک یا گبستان آرکیالوجیکل ریزرف بھی کہتے ہیں اس کا ویزٹ ہم کریں گے اور یہ دونوں اکٹے آپ کے ساتھ شیئر کریں گے تو تب تک اپنا خیال رکھئے گا تینکیو